بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور میں ہوں آمبر حبیر آپ کو خبر دیتے ہیں متحدہ عرب امراض سے متحدہ عرب امراض کی حکومت کا مولک امراض میں مبتلا مریضوں کو مفت عدویات فرام کرنے کے لیے دو نجی فارمو کامپنیوں سے معاہدہ تیپ آ گیا جس کے بعد تشویشناک حالت میں مبتلا مریض سال بر مفت عدویات حاصل کر سکیں گے امراضی میڈیا کے مطابق دوبئی میں ایک تقریب کے دوران وزارت حصیت اور عدویات سال نجی کامپنیوں کے حکام کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کے تحت مسکورہ کامپنیاں مختلف جان لیوہ امراض میں مبتلا مریضوں کو مفت عدویات فرام کریں گی یہ عدویات بریشٹ کینسر، پیپڑوں کے کینسر، گلے کے غدود اور گردوں کے جدید کینسر سمیت دیگر مولے کمراض میں مبتلا افراد کو ایک سال تک مفت فرام کی جائیں گی وزارت حصیت کے آل آفتر ڈاکٹر امین امیری کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کا مقصر مریضوں کو بار وقت عدویات کی فرامی کے لیے سہولت فرام کرنا ہے اور حکومت بین القوامی میار کے مطابق بہترین طبی نظام کو نافذ کرنے کے لیے وی انڈ ٹوزن ٹوینٹی ون کی پالیسی پر گامزن ہے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں عامر عبیب اور سازہ ترین فرنگ اور پروگرام پیسنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزیج کیجئے پبلک ٹی وی نیوز دیکھنے کا بہت شکریہ